اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین اس وقت ہم دوہا قطر کی شہر کی سب سے بڑی مسزد ہے اس میں ہم نے نماز جمعہ ادا کی اور یہ جمعہ کے بعد کا منظر ہے یہ خوبصورت مسزد کی ہم آپ کو زیارت کرا رہے ہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ دوہا قطر کی سب سے بڑی اور اہم ترین مسزد ہے بہت بڑی مسزد ہے جس کو جامع الدولہ بھی کہا جاتا ہے اور محمد بن عبدالوحاب ان کے نام سے بھی جو اس کے بانی مبانی ہوں گے ان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو دیکھیں یہ بہت پیاری اور بہت خوبصورت مسزد ہے یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ امام صاحب نے یہیں سے بھی جمعہ کا خطبہ دیا گویا یہ یہاں کا ممبر ہے اور یہ دیکھیں جو یہاں کا محراب ہے اور یہاں ایک چیز اکثر مزیدوں میں یہ دیکھی ہے کہ دیکھیں یہ رائٹ سائٹ پر جو انداز ہے کہ یہ نیچے ممبر کے نیچے یہ دروازہ بنا ہوا ہے پھر ممبر کا ایک کمرہ نمہ بنا ہوا ہے دیکھیں بعض ابتہ ایک کمرہ جیسا ہے ممبر کے اندر پھر اوپر گھڑی ہے تو جس طرح یہ رائٹ سائٹ پر ہے لیف سائٹ پر بھی اسی طرح ہے اکثر مزیدوں میں ہم نے دیکھا کہ دونوں طرف سیم سیم چیزیں بنائی جاتی ہیں یہ دروازہ ہے اس میں سے امام صاحب نکل جاتے ہیں نماز پڑھا کر تو دیکھیں اوپر بھی اسی طرح کا ہے پھر یہ اوپر گھڑی ہے یہاں جمعہ کا ٹائم لکھائے دیکھئے گیارہ انیس کو ٹائم ہوا تھا خدبہ شروع ہوا تھا تو برحال ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جمعہ میں خدبہ یہاں سے ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہی سے ہوا اور بائیں طرف یہ جو بنائے ہو سکتا ہے کہ کوئی بیان وغیرہ ہو وعظ وغیرہ ہو یا کوئی درس قرآن درس حدیث ہو تو وہ یہاں سے ہوتا ہو اس طرح ممکن ہے تو بس یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ خوبصورت ترین وصیح عریض مزید ہے بہت پیاری مزید ہے اور پیغام یہی ہے کہ جب بھی ہم کسی مزید کی وزٹ کریں مزید کی زیارت کرنے کے لئے جائیں تو صرف اس کو تاج محل کی طرح دیکھ کر چلے نہ جائیں دو رکعات تحییت المزید کی نیت سے پڑھنے تو بہت بہتر ہے دیکھئے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت منظر ہے اور اللہ کے گھر پر ان لوگوں نے اپنا پیسہ لگایا ہے اللہ تعالی ان سب کو بہتر بدلہ نصیب فرمائے لیکن جس طرح مزید کو ظاہری طور پر خوبصورت کر دیا گیا یا ہم لوگ آج کل کر دیتے ہیں اچھی بات ہے کوئی بری بات نہیں ہے تو مزید کی ظاہری خوبصورتی اور ظاہری آبادی کے ساتھ مانوی آباد کرنے کی بھی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرماویں مقصد اچھی مزید کا یہی ہوتا ہے کہ مزید میں دل لگے مزید کو عبادت سے آباد کیا جائے یہی اصل مقصد ہوتا ہے مزید تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا تو برحال اللہ تعالی ہم سب کو نماز کا ذوق اور شوق اور احتمام نصیب فرماوے اقامتِ صلاح کی قیفیت سے اللہ تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائیں خشو خضو والی نماز اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی میں نصیب فرمائیں تو یہ پیارا منظر یہ پیاری مزید دیکھئے دیکھئے ناظرین یہ ماشاءاللہ اس کی خوبصورتی دیکھیں ماشاءاللہ لائن سے یہ پورے جھمر لگے ہوئے ماشاءاللہ اور ناظرین یہ دیکھیں یہاں پر یہ مسجد کے آداب لکھے ہوئے سویچ آف کریں موبائل کا جوتے چپل کو اس کی جگہ پر رکھیں عدب اور وقار کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہیں مسجد کو بدبو سے بچائیں سکون وقار اتمنان صاف صفائی کا احتمام اور اچھے کپڑے وغیرہ مناسب مسجد کی شائعیں شان کپڑے پہن کر آئے اور پھر یہ ایک اہم بات لکھے کہ ساتھ سال سے چھوٹے بچوں کو ساتھ نہ لائے یہ اکثر مسئلہ رہتا ہے بس چونکہ حدیث شریف میں ساتھ سال کے بچوں کو نماز کا حکم ہے تو غالباً اسی اعتبار سے انہوں نے یہ ہدایت یہاں لکھی ہوئی ہے کھانے پینے کی چیزیں مسجد کے اندرون میں حرم مسجد میں نہ لائے رش نہ کریں وغیرہ یہ آداب لکھے ہوئے اس کے ساتھ یہ مسجد کے باہر کا براہریہ ہے یہاں پر بھی اس طرح کے کچھ آداب زیارت لکھے ہوئے وہی باتیں یہاں پر بھی تقریباً لکھے ہوئی ہیں لیکھیں باہر کا بھی حصہ ماشاءاللہ کتنا بڑا حصہ یہ جوتے چپل رکھنے کے لئے باکس بنے ہوئے ہر جگہ پر باہر کا ایریا دیکھیں کتنا بڑا ایریا ہے ماشاءاللہ یہ پانی پینے کے لئے نل بنا ہوا ہے یہ باہر کا دیکھیں کتنا بڑا ایریا ہے اور یہ اس مسجد کا منارہ بنا ہوا ہے یہ پورا ایریا دیکھیں ماشاءاللہ اور ناظرین یہ مسجد کے بالکل باہر کا حصہ ہے بلکل باہر کا منظر ہے یہاں پر یہ مسجد کی زیارت کو ہم مکمل کریں گے دیکھیں ماشاءاللہ باہر بڑی وسیع و عریض پارکنگ بھی بنائی گئے ہیں یہ باہر کا بھی پورا بہت بڑا ایریا ہے تو یہ بہت پیاری اور خوبصورت مسجد ہم نے آپ کو وزیٹ کرائی اس کی زیارت کرائی امید ہے کہ یہ مسجد آپ کو اچھی لگے گی یہ باہر کا اس کا حصہ